اوفیشل سیکرٹ ایک عدالت سائفہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی چیون پی ٹی آئی اور شامی مد قریشو پر سترہ اکتوبر کو فرد جرمائیت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے سائفہ کیس میں ملزمان کوچھ اعلان کی کاپیاں تقسیم کر دی گئی ہیں اگلے مرحلے میں سترہ اکتوبر کو ملزمان پر فرد جرمائیت کی جائے گی عدالت نے کیس کی سماعت سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے اور لاہور کے جناحہ اس پر حملے کے مقدمے کا جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاہ حکومت نے ملزمان کے جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے تمام ملزمان کا ٹرائل لاہور کی سینٹرل جیل میں ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق تھانہ شادمان پر حملے اور عسکری ٹاور پر حملے کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا وقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تانہ شاہد مان پر حملے اور جراہو گھیراو کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہی ہوگا جراہا اس پر حملے کا مقدمے کا جیل میں ٹرائل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے پنجاب حکومت نے اس سلسلے میں بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے